سو اس ایگلیس چاکلیٹ کیک کو بنانے کے لئے آپ کو چاہیے شگر، آئل، ونل ایسنس اچھے سے مکس کریں اس کے بعد ڈالے دہی، اسے اور اچھے سے مکس کریں اس کے بعد اس میں ڈالے نمک، بیکنگ پاوڈر، بیکنگ سوڈا، کوکو پاوڈر، کافی پاوڈر اور میدہ اسے اچھے سے مکس کریں اس کے بعد اس میں تھوڑا تھوڑا سا دودھ ڈالے اور ایک فلوئنگ کنسسٹینسی کا بیٹر تیار کر لیں اس کے بعد آپ اسے بیک کر لیں یا تو آون میں یا پھر آپ اسے بین آون کے بھی بیک کر سکتے ہیں اور یہاں میں نے اسے دو بچز میں بیک کیا ہے اور اسے بیک کرنے میں آپ کو لگیں گے 50 to 55 منٹس اور یہ بہت ہی زیادہ مویس بنتا ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور میں نے اس بار بہت زیادہ بنایا تھا کیونکہ مجھے بہت سارے لوگوں کو کھلانا تھا اور یہ بہت زیادہ امیزنگ بنا تھا تو آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور میں نے ان کیگ کے لیئرز پر ڈالا ہے کافی شگر سیرپ اس کے بعد اس پر ڈالا فروسٹنگ تھوڑا سا اور اس کے بعد اسے کور کیا ہے چاکلیٹ گناش ہے سو جنرالی میں ایگلیس کیگ بنانا پریفر نہیں کرتی ہوں کیونکہ مجھے ایگ والا کیگ زیادہ پسند آتا ہے بٹس اسیز ون اف مائی فیوریٹ کیگ اور یہاں میں نے جو گناش فروسٹنگ یوز کی ہے اس کے ساتھ یہ کیگ اور بھی زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے سو آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور دو فالو فر نیو ریسپیز تھانکیو سو مچ فر واشنگ